زہرہ کو مالی طور پر وراثت نہیں دی گی اسی طرح حضور کی بیویوں کو بھی نہیں دی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی نہیں دی گی کیونکہ مال کی وراثت نبیوں کی جاری نہیں ہوتی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ازواج تیبات نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیجیں لیکن سیدہ عیشہ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو ازواج تیبات پھر اپنے ارادے سے رک گئیں تو یہ ساری چیزیں یہ ساری روایت واضح بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آیا اپنی ظاہری حیات تیبہ میں اپنی اہلِ بیعت کو کیا کیا عطا فرمایا ایک حدیث اس سلسلہ میں سنن عبیدعوت کے در موجود ہے حدیث نمبر 2975 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قل ما لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقتن نبی کا سارے کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے مگر یہ کہ نبی نے جو اپنی اہلِ خانہ کو کھلایا اور ان کو پہنایا وَإِنَّا لَا نُورَسُوْءُ اور بے شک ہم کسی کو بارث نہیں بناتے یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتِ تیبہ میں جس کو جو عطا کر دیا جو دے دیا وہ تو ان کے پاس ہے لیکن حضور کے وسالِ اقدس کے بعد آپ علیہ السلام کی مالی وراست تقسیم نہیں ہوگی اب ازواجِ تیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے کیا آہلِ سننس یہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ کے وسال کے بعد ان کو وراست کے طور پر دیا گیا تو ہرگز نہیں آہلِ سننس کا موقع یہ ہے کہ یہ بیوت اور حجرات نبی کریم علیہ السلام کی ازواجِ تیبات کے پاس جو تھے حضورﷺ نے اپنی حیاتِ تیبہ میں ظاہری میں ان کو عطا فرما دیا تھے جب حضورﷺ نے عطا فرما